یہ بہت ہی دکھت اور کنڈیمنیبل گھٹنا ہے کہ ایک مسلمان ویقتی براتباد میں رہنے والا عسیم صاحب جو ٹرین میں جا رہا تھا اپنے ویوسائی کے لیے جس کے سر پہ ٹوپی تھی داڑی لگائی ہوئی تھی اس نے تو ٹرین کے اندر ہاپور سے کچھ گندے چڑھتے ہیں اور ان کے اس لباس کو دیکھ کر ان کو کہا جاتا ہے کہ جے ایس آر کے نعرے لگاؤ وہ نعرے نہیں لگاتے ان کے کپڑے اتار کے ان کو اس تھنڈی کے اندر بے رحمی سے مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے اور اب یہ پوچھنے والی بات ہے کہ بتائیے یہ جو گندے جو جے ایس آر کے نام میں مار رہے تھے ایک مسلمان کو داڑی والے ٹوپی والے کو ان کو کس نے ریڈیکلائز کیا کون سے مدرسے سے یہ پڑھ کر آئے تھے موہن بھگوچ جی آپ نے جو دو دن پہلے بیان دیئے تھے کہ یہ اسی کا تو نتیجہ نہیں ہے اسی کا تو سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہم تو چاہیں گے کہ اکتر پردیش کی پولیس اس گھٹنا کا سنگیان لے ان درندوں کو سب سے پہلے احراسط پہلے سکتے سکتے کاروائی کی جائے ان کو سکت سزا ملے اور بار بار ہم کہتے کہ موڈی جی جب تک آپ مابلنچنگ کے اوپر سکت کانون نہیں بناوگے تب تک یہ بڑھنے والا ہے رکھنے والا نہیں ہے اب تو ٹرین میں بھی مابلنچنگ ہونے لگ گئے تو کیا آپ مسلمانوں کو ٹرین میں بھی جانے سے اس کی چانا پڑے گا کس دشاں میں آپ دیش کو لے کے جا رہے ہو کیا یہ آپ کا نیا اندوستان ہے کہ یہ نیا انڈیا ہے موڈی جی چھوڑیے زبان کھولیے کھنڈن کریے ایسی چیزوں کا اور ان بے لگام گھوڑوں کو لگام لگائیے ایک سکت کانون بنائیے تب یہ جا کے رکیں گے موڈی جی چیزوں کا